بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اس حوالے سے جو لیکچر ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے چینل پہ ہی جو ہیں وہ نشر کیے جا رہے ہیں باقی تو پانچ منٹ تین منٹ اتنا بڑا ٹوپک جو ہے وہ دو تین منٹ کے اندر کبھی بھی کور نہیں ہو سکتا ہے تو دور دراز سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایسے ناظرین بھی اس سے مستفید استفادہ کر رہے ہیں جو بقاعدہ توپک اولی یا یونیورسٹی میں جو ہے وہ نہیں پڑھ سکے تو آئیے جی بڑھتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف لیکن ہر روز کی طرح میں کہوں گا کہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کر دیا کریں اور ساتھ آپ کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کریں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے بڑھتے ہیں جی اپنے ٹوپک کی طرف آج ہے جی رومانوی تحریک رومانوی تحریک سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ رومانویت کیا ہے تو اس حوالے سے ڈاکٹر سید عبداللہ اور ڈاکٹر محمد حسن کی جو دو رائے ہیں وہ ہم نے نکل کی ہیں بعد میں ہم ان پر اپنی طرف سے جو ہے وہ کچھ کریں گے اچھا جی ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ رومانویت کا ایک یہ شروع میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ رومانویت جو ہے وہ مختلف انسائیکلوپیڈیا کے اندر یا مختلف جو فرہنگ ہیں یا ڈکشنری آپ جیسے کہتے ہیں ان کے لفظوں کو اگر دیکھا جائے تو بڑی ایک ایسی گھمبیر سی صورتحال بن جاتی ہے کہ اس کی ایک جامع قسم کی تعریف کرنا جو ہے وہ قدر دکت طلب ہے لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ رومانویت کا ایک ڈھیلا سا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسے اسلوب اظہار یا اندازہ احساس کا اظہار ہے جس میں فکر کے مقابلے میں تخیل کی گرفت مضبوط ہو رسم و رواج کی تقلید سے آزادی خیالات کو سیلاب کی طرح جدھر ان کا رخ ہو آزادی سے بہنے دیا جائے اسے ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں جی رومانویت کہتے ہیں اب ڈاکٹر محمد حسن کی رائے دیکھتے ہیں ڈاکٹر محمد حسن لکھتے ہیں کہ رومانویت کا لفظ رومانس سے نکلا ہے اور رومانس زبانوں میں اس کا اطلاع اس قسم کی نصری منظوم کہانیوں پر ہوتا ہے جن میں انتہائی آراستہ و پرشکوہ پس منظر کے ساتھ عشق و محبت کی ایسی داستانیں سنائی جاتی تھیں جو عام طور پر دور وستہ کے جنگ جو اور خطر پسند نوجوانوں کی مہمات سے متعلق ہوتی تھیں آگے ڈاکٹر محمد حسن کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو اس کے جو تین خاص قسم کے مفہوم برامد ہو رہے ہیں وہ کون سے ہیں نمبر ایک عشق و محبت سے متعلقہ تمام چیزوں کو رومانی کہا جانے لگا دوسرا زبان کی بناوٹ سجاوٹ آراستگی اور محاقاتی تفصیل پسندی کو بھی جو ہے وہ رومانی کہا جانے لگا تیسرا ہے جی اس کا اہد وستہ سے وابستہ تمام چیزوں سے لگاؤ قدامت پسندی اور ماضی پرستی کو بھی جو ہے وہ رومانی کہا جانے لگا اب آگے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم اس پہ ابتدائی دور کے اندر یہ جو لفظ ہے یہ اگر ہم یونان کی دیکھا جائے اس کی ہسٹری کو تو یونان میں یہ ابتدائی دور میں جو یہ لفظ ہے جو ہے وہ ایسی محبت اور عشقی ایسی داستانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جن کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہیرو جو ہے یا انہوں نے اسے سورما کا نام دیا ہے کہ وہ جنگی سورماوں کی داستانوں کو ایک اچھے اسلوب اور کہہ لیں کہ پرشکوہ الفاظ کی مدد سے جو ہے وہ بیان کیا جاتا تھا تو انہیں جو ہے وہ رومانس ایسی داستانوں کو رومانس کہا جانے لگا اب مزید وقت ضائع کیا ہم آتے ہیں جی کہ مغرب میں جو ہے وہ رومانویت کو جو ہے وہ عروج کب ملا اس بارے میں بھی جو ہے وہ کوئی بھی وسوق سے یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ مغرب کے اندر یہ اس کا آغاز جو نکتہ آغاز جو ہے وہ کس صدی کے اندر ہوا لیکن ہاں اٹھارویں صدی میں مغرب میں جو ہے وہ فرانس کے اندر انگلستان میں اور جرمنی میں اسے جو ہے وہ عروج مل گیا تھا عدبیات میں اس لفظ کو سب سے پہلے سترہ سو اکاسی میں وارٹن اور برڈ نے استعمال کیا تھا اٹھارہ سو بیس میں گویٹے اور شیلر نے اسے جو ہے وہ بقاعدہ عدبیات کے اندر اسے لفظ رومانویت کا جو ہے وہ اطلاق کرنا شروع کر دیا تھا اگر دیکھا جائے تو رومانویت کا سب سے بڑا علم بردار جو ہے وہ روسو ہے اور روسو کا وہ جو کہہ لیں کہ مقولہ ہے وہ بڑا زبان زادام ہے کہ انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے مگر جہاں دیکھو پابا زنجیر ہے تو یہ اگر دیکھا جائے تو آگے چلتی ہیں جی کہ اب اردو عدب میں رومانویت جو ہے اس کا فروغ کیسے ہوا آپ کو پتا ہے کہ اردو عدب میں رومانویت جو ہے یہ تحریک سرسید کے رد فیل کے یا رد عمل کے طور پہ جو ہے وہ مارز وجود میں آئی سرسید کی تحریک ٹھیک ہے اس وقت کا وہ بھی ایک تقاضہ تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک سرسید نے اردو عدب کے فروغ کے اندر جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کیا جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر سید عبداللہ نے سوالے سے ایک جو ہے وہ کہنے کے بقائلہ کتاب بھی لکھی سرسید اور ان کے رفاقہ کار کا اردو نصر میں حصہ تو اس کے برقس اگر دیکھا جائے تو سرسید کی تحریک یا ان کے جو تحذیب الاخلاق کے اندر چھپنے والے وہ جو مقالے تھے یا مضامین تھے ان کی نویت کیسی ہوتی تھی انہوں نے معقولیت پسندی کو یا کہہ لیں کہ مادہ پرستی کو جو ہے وہ فروغ دیا یعنی کہ تخیل کے مقابلے میں کہہ لیں کہ عقل کی جو ہے وہ قسوٹی پر چیزوں کو پرکھنا اور عقل کے مطابق جو ہے وہ ان کا سراغ لگانے کی کوشش کی جبکہ سوری معاف کیجئے جبکہ رومانویت کے اندر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو رومانویت کے اندر عقلی جو ہے وہ عقل کی بجائے جو آپ کا کلم ہے کلم ہے یا جو آپ کا کہہ لیں کہ ایک آپ کا تصور ہے جس خیال پر آپ لکھنے جا رہے ہیں اس کو تخیل کی وعدیوں میں کہہ دیں کہ بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کا یہ نعرہ بھی تھا کہ رومانوی تحریکہ کہ عدب برائے عدب کے نظریوں کو جو ہے وہ فروغ دینا چاہیے ایک ہوتا ہے نظریہ عدب برائے زندگی وہ ترقیب سن تحریکہ نعرہ تھا یا ان کا موٹو تھا لیکن یہ رومانوی تحریک یہ عدب برائے جو ہے وہ عدب کے قائز تھے اور یہ کہتے تھے کہ عدب کو عدب کی حدود کے اندر رہ کر لکھنا چاہیے نہ کہ کسی فنپارے کو لکھنے سے پہلے جو ہے وہ ایک مصنف جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی مقصود تحریک کے جو ہے وہ پلیٹ فارم سے لکھتے ہوئے مقید اپنے آپ کو کرنے بلکہ عدب کو عدب کی توسس سے لکھنا چاہیے اور اس حوالے سے جو ہے وہ شاعر کے تخیل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ ایک عام جو روایتی جو ہے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ کچھ نیا اور کارعیم اور پڑھنے والوں کے لیے جو ہے وہ کچھ نیا ہمارے سامنے لائے تو آگے دیکھتے ہیں جی اردو عدم میں رومانویت جو ہے اردو مسکا جو ہے وہ اردو عدم میں انیسویں صدی کے آخر میں تحریک کو جو ہے وہ فروغ ملنا شروع ہوا اور سرسید کی یہ میں پہلے بتا دیا کہ سرسید کی تحریک کی وہ جو معقولیت پسندی اور مادہ پرستی تھی یہ اس کے رد عمل کے طریقے پہ مارز وجود میں آئی اس میں اگر سر فہرست ابتدائی طور پہ جو تین بندوں کے نام آتے ہیں وہ کون کون ہیں محمد حسین آزاد ہیں میر ناصر علی دہلوی ہیں اور عبدالحلیم شرر ہیں ان تین بندوں نے عبدالحلیم شرر بھی اپنا جو رسالہ نکالتے تھے نگار اس کے اندر انہوں نے بھی جو ہے وہ رومانویت پسند تحریروں کو جو ہے وہ فروغ دیا تھا اس کے علاوہ میر ناصر علی دہلوی نے تو بقاعدہ طور پہ یہ تہذیب الاخلاق اور سرسید کی یہ جو تحریک تھی اس کے کہلیں کہ اس کے وہ جو ایک جادو سر چڑھ کر بوڑا تھا اس کے فسوں کو کم کرنے کے لیے انہوں نے دو رسالے جاری کیے تھے کون کون سے تھے رسالہ فسانہ ایام اور صدائے نام سے یہ دو انہوں نے رسالے جاری کیے تھے اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ رومان پسند عدیب یا کہلیں کہ آپ نکاد ان میں بڑے نام کون کون سے ہیں عبدالرحمن بجنوری کا نام آتا ہے جوش ملی ثانی فراق گورکپوری مہدی افادی مجنو گورکپوری ارش ملی ثانی اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو رسالہ مخزن جو کہ سر عبدالقادر نے جو ہے وہ انیس سو ایک اسوی کے اندر جو ہے وہ نکالا تھا اور اسی رسالے کے اندر اقبال کی ایک نظم بھی چھپی تو اس کا عنوان جو تھا وہ یہ تھا عبدالقادر کے نام جس میں وہ اقبال کہتے ہیں کہ اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا اف کے خاور پر بزم شولہ نوائی سے اجالہ کر دیں گرم رکھتا تھا سردی مغرب میں جو داغ چیر کے سینائی سے وقف تماشا کر دیں تو گویا یہ کہلے کہ رومانویت کا یہ جو رسالہ مخزن تھا نئی صدی جیسے ہی آئی تو رسالہ مخزن نے بھی رومانوی جو شائر تھے یا رومانوی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضامین لکھنے والے لوگ تھے تو ان لوگوں کی تحریروں کے فروغ میں رسالہ مخزن نے بھی اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا اس کے علاوہ ابوالکلام آزاد کی تحریروں کے اندر بھی جو ہے انہوں نے بھی اپنی تحریروں کے ذریعے جو ہے وہ رومانوی نکتہ نظر کو فروغ دیا ڈاکٹر محمد دین تاثیر ان کی تحریروں کے اندر بھی جو ہے وہ رومانویت کو فروغ ملا اگر رومانوی شائری پہ بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے نام آئے گا علامہ اقبال تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک ایسے کبھی کبھی یہ کمیشن کے اندر سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا اقبال جو تھے وہ رومانوی شائر تھے کیا اقبال جو تھے وہ سوشلسٹ تھے اور کیا اقبال نے جو یہ مرد مومن کا ایک کہلے کے یہ ایک کانسیپ لیا ہے کیا انہوں نے جرمنی کے شائر گوئٹے فشٹے اور یہ ان لوگوں سے لیے آخذ کیا ہے تو ان سارے سوالوں کے جواب آپ کے لیے جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو اگر دیکھا جائے تو اقبال کی شائری کی اندر گو کے مکمل طور پر آپ انہیں نہیں کہہ سکتے لیکن اقبال رومانویت پسند ضرور تھا آپ نے اگر وہ پڑے ہیں عطیہ فیضی کے نام جو اقبال نے خطوط لکھے تھے ان خطوط کو پڑھ کر یا یہ ایک جرمن خاتون کو بھی اقبال نے خطوط لکھے تھے وہ پڑھ کر جو ہے وہ اتنا میں یہاں کہوں گا کیونکہ لوگ بعد میں گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے جی ایک ولی کامل کی شان میں گستاکی کر دی وہ پڑھ کر جو جرمن خاتون کے نام خطوط لکھے تھے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اقبال کے دل میں بھی ایک مرد اور ایک انسان کا جو ہے وہ دل دھڑکتا تھا اور اقبال جو تھے وہ خوبصورتی کو پسند کرنے والے تھے ٹھیک ہے اتنا ہی اس معاملے میں کافی ہے اور اگر اقبال کے شائری من کی ایک نظم کا نام ہے جی ایک آرزو اس کے اندر اس کا شروع ہی ہے شروع سے ہی دنیا کی انجمن سے اکتا گیا ہوں یارب تو اس حوالے سے یہ شروع ہو گئی ہے اس کے نیچے اگر اشار پہ نظر ڈالی جائے تو محاقات نگاری کا ایک شہکار قسم کا نمونہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس حوالے سے آپ کو اس طرح کے اشار بھی یاد ہونے چاہیے جب آپ کہتے ہیں کہ اقبال کی شائری میں کچھ نہ کچھ سوشلزم گو کہ وہ اس تحریک سے وبستہ نہیں تھے لیکن کچھ نہ کچھ پھر بھی انہوں نے اس کے حق میں بھی لکھا اور اس کی مخالفت کے اندر بھی لکھا تو اس کے رومانوی اگر ہم کہیں کہ اقبال کی شائری کے اندر جو ہے وہ رومانویت بھی ہے تو پھر آپ کو ایک آرزو نظم کے اشار یہ یاد ہونے چاہیے سف باندھے دونوں جانے بوٹے ہرے ہرے ہوں ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو ہو دل فریب ایسا کوہ سار کا نظارہ پانی بھی موج بن کے اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو پانی کو چھو رہی ہو یوں جھک جھک کے گل کی ٹہنی جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آرزو جو ان کی نظم ہے یہ ایک اگر رومانویت کے حوالے سے دیکھی جائے تو ایک شہکار قسم کی نظم جو ہے وہ اقبال نے لکھی ہے آگے جی اختر شرانی ان کا تو شائری کے اندر جو ہے وہ رومان اور عورت کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شائری ہی نامکمل ہے تو گویا رومانویت اور عورت کو مرکز بنا کر انہوں نے شائری لکھی تو انہوں نے تو بقاعدہ اردو عدب کے اندر اردو شائری میں سے پہلے بقاعدہ نام نہیں لیے جاتے تھے انہوں نے تو اپنی محبوباؤں کے نام بھی لینا شروع کر دیا اپنے وہ زبان زدام جو ہے وہ اشار ہیں کہ یہی وہ بادی ہے حمدم جہاں رہانہ رہتی تھی آگے انہوں نے عزرہ کا بقاعدہ نام لیا ہوا ہے ناہید کا نام لیا پروین کا نام لیا رہانہ کا نام لیا اور شمسہ کے زہر آلود ہونٹوں کا بھی ذکر کیا ہوا تو گویا ان کی شائری جو ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رومانویت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حسین شہکار ہے ان کی شائری آگے جی اگر ہم چلیں تو حفیظ جلندری یہ بھی بنیادی طور پہ جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رومانوی شائر تھے جوشملی آبادی ان کی شائری بھی انقلاب پلس رومان جو ہیں یہ دونوں اناثر ان کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں احسان دانش کی شائری کے اندر بھی جو ہے وہ رومانویت کے اناثر جو ہیں وہ ہیں ساگر ندامی اور نظامی الطاف مشہدی اگر ہم رومانی افسانہ نگاروں کا نام لیں تو سجاد حیدر یلدرم کا نام جو ہے آپ کہہ لیں کہ سب سے پہلے آتا ہے کیونکہ کچھ لوگ سجاد حیدر یلدرم کی افسانہ نگاری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کی افسانیں جو تھے وہ تب آزاد نہیں تھے تب آزاد تحریر کہتے ہیں جو آپ خود تقلیق کرتے ہیں اور ماخوز تحریر اسے کہا جاتا ہے جو آپ خیالات یا کسی دوسری زبان سے ترجمہ کر کے اپنی زبان میں نکل کر لیتے ہیں اس سے آپ ماخوز بھی کہہ سکتے ہیں تو ان کے زیادہ تر افسانیں انہیں ترکی زبان پر بڑا عبور تھا اور کہا جاتا ہے کہ ان کے زیادہ تر افسانیں جو ہیں وہ ترکی زبان سے ہی ماخوز ہیں تو انہوں نے بھی خیر جو یہ تھے جی سجاد حیدر یلدرم یا قرآن تولین حیدر کے جو تھے یہ والد بھی تھے تو سجاد حیدر یلدرم نے بھی جو ہے وہ کہہ لے کہ رومانی افسانہ نگاری کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا نیاز فتح پوری ان کے افسانوں کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ رومانویت کے اناثر جو ہیں وہ ملیں گے حجاب امتیاز علی یہ امتیاز علی تاج کی بیوی تھی پہلے ان کا نام تھا حجاب اسماعیل شادی کے بعد حجاب امتیاز علی نام رکھ لیا گیا اور ان کی تحریروں کے اندر بھی ان کے افسانوں کے اندر بھی جو ہے یہ رومانویت آپ کو جھلکتی ہوئی نظر آئے گی اور اس کے علاوہ مجنو گورک پوری یہ یقیناً ذرا محدود اس ٹائم کے اندر کئی شاعروں کی سے بھی ایک بڑی فیرست ہے مختصر جو اہم بڑے بڑے شاعر تھے میں نے کوشش کیے اور بڑے بڑے جو نقاد ہیں وہ آپ کے سانے رکھے ہیں آج کا جی ہمارا جو ہے وہ لیکچر اسی موضوع پہ تھا کہ جو ہے وہ رومانویت کیا ہے اور رومانوی تحریک نے اردو عدب کے اندر جو ہے وہ کیا کس رجحان کو جو ہے وہ فروغ دیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کس طرح کی شاعری ہمارے سامنے آئی کس طرح کا افسانہ آیا اور کون کون سے رومانوی نقاد جو ہے وہ اردو عدب کو مجسر آئے اگر آپ کو لیکچر اچھا لگے تو براہ کرم لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کر دیا کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو براہ کرم جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اجازت دیجئے اللہ نگے بھال